ہیمانچل پردیش میں حال یہ ہے کہ وہاں پر تین تاریخ ہونے کے بعد بھی سرکاری کرمچاریوں کی سیلری نہیں مل پائی نہ پینشن داریوں کی پینشن آئی ہے کیونکہ ہیمانچل کا خزانہ کھالی ہے ریوڑی پولٹکس کے نام پر ستہ تو حاصل کر لی گئی لیکن اب سیلری اور پینشن دینے کے لالے پڑھیں ہیمانچل پردیش میں اس سمیں سرکاری کرمچاریوں میں سیلری کو لے کر تناو ہے کیونکہ تین تاریخ ہونے کے بعد بھی سیلری نہیں بٹھئی ہے اس کو لے کر ہمارچن پردیش کے سچیوالے کرمچاری اسوسییشن کے ادھیاکش نے کہا کہ ہر بار مہینے کی پہلی تاریخ کو سیلری اور پینشن مل جاتے تھے یہ پہلی بار ہے کہ کرمچاریوں کو ابھی تک ویتن نہیں ملا ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ کرمچاریوں کو پانچ ستمبر تک ویتن ملے گا اور جو پینشنرز ہیں دس ستمبر تک ان کو پینشن ملے گا یہ گمبیر چنتہ کا وش ہے یہ کانگریس کی نیتیوں کا کمال ہے بوس جو لوگ کھٹا کھٹ راہول گانڈی کہہ رہے نا کھٹا کھٹا کھٹ پیسہ آئے گا ارے کھٹا کھٹ تو آنے سے راجو آ رہا تھا وہ بھی اٹک اٹک رہا ہے اور آج ہمارچن پردیش سرکار کے پاس اپنے کرمچاریوں کو سیلری دینے کے بھی پیسے نہیں لیکن اس پر بھی ہمارچن پردیش کے سی ایم سکھو کے سور بار بار بدلتے رہے سی ایم سکھو کو سنیے تین آلگ آلگ بیان دے چکے ہیں پردیش کی بھی تیستی ٹھیک نہیں ہے ہم نے پردیش سرکار کی آئے بڑھانے اور انپروڈکٹیوٹی ایکسپینڈیچر کم کرنے کا پریاس کیا ہے ان پریاسوں کے پرنام آنے میں سمیں لگے گا کہ جب تک پردیش کی آنے والے سمیں میں جو صدھار اور اچھا نظر آتا ہے دو مہینے تک نہ پی لیں گے نہ ٹیے لیں گے نہ دیے لیں گے آرثیق سنکٹ نہیں ہے بھی آرثیق سنکٹ سے ہم اوبر رہے ہیں آرثیق سنکٹ کو ہم پار کر چکے بھائیہ کونسا والا بیان سننا ہے وہ بتا دیجئے ویدان زواں میں کھڑے ہو کے کچھ باہر آ کے کچھ ہمارچن پردیش کی آلت اس لیے ہوئی کیونکہ کانگریس نے چناف سے پہلے بڑے بڑے بادے کی کانگریس نے ہمارچن پردیش کے لیے دس گیارنٹی جاری کی کانگریس نے ستمبر 2022 میں کہا تھا کہ ہمارچن پردیش میں پرانی پینشن سکیم بحال کریں گے ہر مہیلا کو پندرہ سو روپے مہینے دیں گے زمین ادیگران کا محافظہ چار گناہ کر دیں گے تین سو یونٹ تک مفت بجلی دی جائے گی نہ جانے اور کیا کیا تب کانگریس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ دس گیارنٹیز بہت سوچ سمجھ کے ایکسپرٹ سے چرچہ کر کے تیار کی گئی سنیے کانگریس نیتا پابن کھڑا کو پھر ان گیارنٹیوں کی سچائی بھی بتاتا ہوں سوچ سمجھ کر یہ دس گیارنٹیاں بنانے کے وقت بھی اس سے پہلے بڑی لمبی چوڑی ایکسرسائز ہوئی ہے کئی لوگوں کے ساتھ سلاہ مشورہ ہوا ایسے ہی نہیں کہ ڈیڑھ آدمیوں کی سرکار نہیں ہوتی ہمارے ہمارے ہاں سب لوگ مل کر ایکسپرٹ سے بات کر کے اور پھر اپنی دس گیارنٹی دیتے سوچئے وہ ایکسپرٹس کیسے ہوں گے جن کے وجہ سے آج لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میری سیلری کب آئے گی میرا پینشن کب آئے گا دراصل کانگریس کی ریوڑی والی یوجناؤں سے کیسے ہمارچر پردیش کنگال ہوتا گیا کیسے ہمارچر پردیش پر بوجھ بڑھتا گیا اس کے بارے میں بتاتا ہوں پانچ لاکھ مہیلاؤں کو پندرہ سو روپے پرتی مہینہ دینے کا بادہ اس پر سالانہ آٹھ سو کروڑ روپے کا خرچ ہے پرانی پینشن یوجنہ شروع کی اس پر سالانہ ہزار کروڑ روپے کا خرچ ہے اور فیلال ہمارچل میں ایک لاکھ نوازی ہزار چار سو چھیا سٹ پینشنر ہے دو ہزار اکتیس تک یہ بڑھ کر دو لاکھ آٹیس ہزار آٹھ سو ستائیس پینشنر سو جائیں گے اس سے پینشن پر خرچ بیس ہزار کروڑ روپے بڑھ جائے گا تین سو یونٹ مفت بجلی کا بادہ کیا دو ہزار تیس چوبیس میں اس پر اٹھارہ سو کروڑ روپے خرچ ہوئے اب یہ یوجنہ بند کر دی گئی ہے ہمارچل میں پرتی ویکتی کرز ایک لاکھ سترہ ہزار روپے ہے جو عروناشر پردیش کے بعد سب سے زیادہ ہے یعنی کانگریس کے ارثشاستر نے ہمارچل پردیش کی حالت پتلی کر دی لیکن کانگریس کو شاید ہی اس سے فرق پڑتا ہے کیونکہ فری کی ریبڑی بانٹ کر ہمارچل پردیش میں ستتہ میں تو آ گئے اب دیکھیں گے آگے یا ہی ہم آپ کو پہلے بھی کہہ رہے تھے بس پوچھو تو کہ دوگے کہاں سے لیکن پہلے کورسی ملی اب پانچ سال تو ہیں پانچ سال بات دیکھیں گے یہ ہی فورمولا راہول گاندی اب پورے دیش میں لاغو کرنا چاہتے اسی سال مہی میں ہمارچل پردیش میں ہی راہول گاندی نے بتایا تھا کہ کیسے کھٹا کھٹ یوجنا سے گریبی دور ہو جائے سنیے جرہ بھائی صاحب کو پانچ جولائی کو کروڑوں مہلاؤں کے بینک اکاؤنٹ میں آٹھ ہزار پانچ سو روپے آپ کو ملے گا جولائی میں پانچ جولائی پانچ اگست ستمبر اکتوبر نوویمبر ڈیسیمبر جینوری تھکا تھک تھکا تھک تھکا تھک تھکا تھک تھکا تھک تھکا تھک اندر اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں جب یہ ہوگا یہ سارے کے سارے پریس والے کہیں گے کہ دیکھو انڈیا کی سرکار گریبوں کو ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال کر ان کی آدت بگاڑ رہی ہے اور میں کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے زیادہ بولا ہم اس کو دگنا کر دیں گے ہاں دگنا کر دیں گے بولنے میں دگنا کیا تیگنا کرنے میں کیا جاتا ہے پانچ تاریک کو کھٹا کھٹ تھکا تھک جھگا جھگ جو کہنا کہہ لیجے وہ آنا تو دور یہاں سے ہی لیری نہیں آ رہی بوس اور لے لیجے کھٹا کھٹ تھکا تھک انڈی گڑ بندن نے ووٹ پانے کے لیے جو کھٹا کھٹ فارمولا اپنایا ہوا ہے اس سے ووٹ تو مل سکتے لیکن کھٹا کھٹ فارمولا آردھ ویوستہ کو سفہ چٹ کر سکتا اور اس کا سب سے بڑا اُدھارڑ آج کی ڈیٹ میں ہیماچل پردیش دیکھا